آج دا مسلمان نکا جی آپ پتھر تے ناغ انگوٹی جے پا کے سمجھ دے اے پتھر منو نقصام تو بچائے گا اے تاگا تے کڑا تے چھلا منو نقصام تو بچائے گا اللہ پاک دی کہ سم نبی پاک دی ساری سندگی تھی تاوتہ نچوڑ اور مینا تے نقصام تو نہیں بچاندہ کوئی تاگا کوئی پتھر کوئی کڑا تے چھلا نقصام تو بچاندہ تے کلا گاج کے بولو کلا ہر ظلم گوارہ کیتا اللہ پاک دی توحید وچھ لچک تے کمپرومائز تے نرمی نہیں دکھائی اللہ پاک نے او محبوب اتا کیتا او الہ ہے کملی والا رحم ماہ ہے دو ماہ دیو دو ماہ دو ماہ دیو دو انہیں جان وچھ بھی دو تے ایمان وچھ بھی دو سب سے پہلے آپ نے گھبرانا توجہ میرے والا میں صد کے سوڑا مکڑا جگ ویکنے دا پکڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہووے آرا دل سکڑا ٹھار جانے اکیاں میریاں جو سفنیاں نکے ریاں کوئی چہرے نوں تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بجلی دال شکار کہے کوئی چند نام جمکار کہے میں چند کا انصاف نہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما تحب و ترغا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اعزكم بواحدا ان تقوموا للہ مثنا وفرادا سمت تفکروا ما بصاحبكم من جنہ انہوو اللہ نذیر لکم بین یدی عذاب شدید مختصر حمد و سنہ ڈبلنگ ڈالکان ایک کو بند کرنے اور درود و سلام دے بعد نہائیت واجب الاحترام بزرگ دوستو عزیز بھائیو اور میری آوازنو سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں بڑی سعادت دے علمحات نے جو اسی اللہ دے کر مسجد دے اندر گزار رہے ہیں دعا کرو اللہ تعالیٰ سڑھ سب دا اس مقام تے گزریا ایک ایک لمحہ اللہ ساڑی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے گئے ایک کو بندی کر دے اور پیس بھی بندی کر دے عزیزانِ گرامین خالقِ کائنات دیا بے شمار نعمتان جو اسی استعمال کر رہے ہیں اتنی بڑی تعداد ہے انا انعامات دی کہ شمار نہیں کیتیا جا سکتی ہیں انا دوچوں ایک نعمت ہے کہ اللہ پاک نے سانو دو جانا دوچوں پیدا کیتے ہیں ایک ہے ماں اور ایک ہے باپ اللہ تبارک و تعالیٰ دا بہت بڑا احسان ہے کہ انہیں ساڑی تخلیق دے اندر ساڑی ولادت دے اندر پیدائش دے انہ مراحل دے اندر کسے تیسرے انہوں شامل نہیں ہون دیتا میں بات غیرت دی کرن لگے ہیں ذرا اپنی غیرت انہوں اپنی غیرت دے لیول انہوں بلند کر کے میرا پیغام سنی بڑی توجہ دینا اگر عوضوں کوئی تیسرا شامل ہو جاندہ تو ڈکن جو کہ نہیں سا روکن جو کہ نہیں سا بلکہ ہے ہی نہیں سا حَلْ أَتَعَلَ الْإِنسَانِ حَيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا کوئی شناختی کارڈ کوئی ایڈینٹیٹی کوئی پہچان کوئی تعرف قابلِ ذکر چیز ہی نہیں سا میں بھی اور تُس ہی بھی تو روک کے میں سکنے سا اگر ساڑھی پیدائش تھے اس مرحلے دے اندر کوئی تیسرا شامل نہیں ہویا تو اے اللہ دا فضل ہے بہت سارے بچے ایسے پیدا ہوئے جن انو پیدائش تو فوری بات کسے روڑی دے اندر سوٹ دیتا گیا لا وارس کر کے بچے انو بیابانہ دے اندر اور کندیاں نالیاں نالیاں دے اندر سوٹ دیتا گیا ایک کاری صاحب نے نا فجر دی ازان دیتی تو نمازیاں واسطے بار دا دروازہ کھو لیا کچھ رسہ پہلے دا واقعہ دروازہ کھو لیا تو دروازے دے بار نا ایک کھیس دے اندر ایک ننی جان نو لپیٹ کے اسے رات دا نو مولود بچہ انو لا وارس کر کے کوئی مسجد دے دروازے کے چھٹ گیا کے مولوی صاحب کاری صاحب تے ترس کر کے اس جان نو بچا لین گے بے شمار واقعات علائیڈہ سبتال دے صفائی کرن والے انہیں کورا جمع کی تا جمع کر دے گئے تھے انہوں اگ لا دیتی تو جدہ انہوں اٹھان لگے نا بعد بچوں سڑیا یا ملبا چھکڑ لگے تھے انہوں پھر پتہ لگا کہ اس کورے دے اندر ایک ننی جان بھی سی کورا بھی جل گیا اوہ مسہوم بھی جل گیا یہ فیصلہ بات نہ واقعہ تو بے شمار ایسے واقعات کہ پیدا ہون والے نو مولوتا نو لا وارس کر کے لوگ چھوڑ جانے نہیں اور اگر ایسے بچے نو کوئی اٹھا بھی لوے کوئی جو میں ایدی ویل فیر ایدی ویل فیر میں ایک الگ یونٹ بنایا ہے لا وارس بچے ہیں دی پرورشتہ تو اگر ایدی والے یا کوئی اور ادارہ ایسے بچے نو اٹھا بھی لوے اوہ دی پرورش کرن اوہ دی تعلیم دا انتظام کرن جمال ہو جائے شناختی کار دا مرحلہ آئے تو نادرہ وارے پچھن گے نا تیرا نام کی اپنا نام دسو درخواست دے گا اوہ اپنا نام لکھوائے گا تو انہوں پچھے آ جائے گا تیری بلدیت کیا ہے تیرا باپ کونے گا تو ادھا سیر شرم نر چک جائے گا میں کی دسا میرا باپ کون حالات تو مجبور سن یا میری ماں دا گردار مشکوب سی کہ میرے والد نے بلدیت تیخانے دے امدر اپنا نام لکھوانا میں نو نسبت دینا گوارا نہیں کیتا کیا وجہ ہے سانو کوئی نام پوچھ دے نا تو اسی بڑی خوشی ناڑا اپنا نام دسنے کہ جدہوں کوئی والد دا نام پوچھ دے تے فخر نل دسنے اتنا یقین ہے جویں چڑے سورج تے یقین ہوں دے کہ سمنے سورجے اس طرح اپنے باپ تے باپ ہوندتے یقین ہے اور پک کے اس بازدہ کہ اس زمین دے ہوتے کوئی دوسرا بندہ میرا والد ہوندہ دعوے دار نہیں ہو سکتا کیوں؟ اپنی ماں دے کردار تے یقین ہے میری ماں خاندانی میرا باپ بھی خاندانی ماں بھی شرم و حیاء والی باپ بھی شرم و حیاء والی اور ماں باپ دی امانت دا خیال رکھن والی میں نے اپنی ماں دے کردار تے یقین ہے اس واسطے جڑا میرا باپ ہے اوہی میرا باپ ادرات اے ہوند دو ماں دے ذریعے پیدا ہونا رب کائنات دا بہت بڑا فضل کرم اور ایسان ہے کہ انہیں تیجہ رلن نہیں دیتا اے پیدا ہو کے دنیا جے آیا تے اوندیا ہی نا اے دے کانویچ کیوں جی باپ دوڑے آ چچا دوڑے آ کاری صاحب نو مولانا ساں نو گلاو کیوں جی ادرات جی آ کے تے بچے دے کانویچ اے لگ دا ہے ازان منو بھی انہیں دے نہیں پہنی ایک برا کام لیٹ بابا ہو گیا بندیٹی لے پہن گیا کام جی ازان دے کے گالی شروع کری ہے کہ انجوی چل جائے گا کام کام نوہ نوہ نا آجے کہ میں نا آزان تو گالی شروع کری توجہ ہے ماشاء اللہ میں نے تھوڑا جب ریکھا لگیا سی اشادہ عموماً پروگرام بیانات آج کل اشادی نماز دین تو پہنگیا نے مغرب تو پہلے جو تو رابطہ کی تا کتے پہنچ گئے میں کہا میں کار پہنچ گئے کہا لگے جناب مغرب تو بات پروگرام میں پھر دور لگائی کھرڑے ہمالا ایک لمبا ٹریفک بلاک تو ادھی وجہ تو مزید تاخیر بارال اللہ تو آڈی اس مجلس نوارے تھی بیٹھن نو اور اس انتظار نو اللہ تعالی خبور فرمائے اور میرے تو اللہ درگزر فرمائے تو سی بھی درگزر فرماؤ بڑی توجہ دینال سجے کانویچ کیوں جی اضان تے کھبے کانویچ تکبیل اندر تشریف لاؤ اگل شروع ہو گئی ہے اضان تو کم تر پہ ہے تے رہنا جایا جائے اضان تو ایک کوئی گالی سجے کانویچ اور کھبے میں چوئی گالی کوئی ہے دو دو بری اشہدو اللہ الہ پڑھ لو درہا اشہدو اللہ الہ اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ سجے کانویچ دو دفعہ کھبے میں چوئی دو دفعہ اورن والے نو پیغام دتا گیا اورن والے تے نو پہلی مبارک پہ پہلی مبارک کے ہیں جنہ دے کہا رہایا نا او دو ماہ نو منن والے نے تے جڑے دو ماہ نو منن والے ہوں نا وہ بچیاں دی پیدایش تے ویچ کسے تیسرے دا وجود گبارہ نہیں کر دے پہلا پیغام میں ہے مبارک ہوئے تو دو ماہ دائیں دو ماہ دائیں تے اون اگاں تیان رکھی اگاں می دوئینے اشہدو اللہ الہ اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اگاں می دوئینے اور دو ماہ دیا اور دو ماہ دو ماہ دیو اگاں می دوئینے تیان رکھنا جویں جان ویچ دو نے امیں ایمان ویچوی درہ بول کے دسو جان ویچوی دو تے ایمان ویچوی دو جان میں ایک ماہ ہے ایک باپ ہے اور ایمان میں ایک الہ ہے ایک رہنما ہے الہ کو پوجھنا ہے رہنما سے پوچھنا ہے الہ کو پوچھئے رہنما سے پوچھئے انشاءاللہ کسی تیسرے دیل لوڈ رہنی ہزی پنجابی کہنے ہیں تیجہ رڑیا تے چگہ بول چھٹو یار تیجہ رڑیا تے چگہ گڑیا جیدھی جان ویچو تیجہ رڑیا چگہ اوڈا بھی گڑیا تے جیدھی ایمان ویچو تیجہ رڑیا چگہ سونے ہو اوڈا بھی گڑیا تے جیدھی جان ویچو تیجہ رڑ جائے نا وہ آشرا انہوں حلال زیادہ نہیں ماندہ کہ جدی ایمان میں جتیجہ رہ جائے حلال دا وہ بھی نہیں رہی دا اور قرآن دست دے پہا اللہ نے مثال بھی نبی نو دے پتر دی دی اے نو میں نو بتا ہے تیرا ہے خون تیرا لطفہ تیرا اور اے پتر تیرا لیکن میں رب کہہ رہے ہیں اے دی جان وچ اسا عدل کیتا مات باپ دے علاوہ کوئی تیسرا رنہ نہیں دیتا اگرزین ایچے رکھنا نبی دی بیوی باغیا نافرمان اور مشرقہ بھی ہو سکتی نبی دی بیوی بدکارہ نہیں ہو سکتی زانیا نہیں ہو سکتی مشرقہ ہے اللہ نے مثال دیتی کیوں جی نبی نو دی بیوی اور نبی لود دی بیوی مثال دیتی مشرقہ تے ہین پر نبی دی بیوی بدکارہ نہیں ہو سکتی اللہ دی غیرت ہی نہیں گوارہ کر دی نبی دے بستر تے ایسی عورت آئے جو زانیاں تے بدکارہ ہوئے جیڑی اپنے خامتی امانتی افاظت نہ کر سکے ادرات اللہ دا قانون جسمانی طورت ناپاک عورت اللہ پیغمبر دے بستر تے گوارہ نہیں کر دا ادرات اگرامی اللہ نو پتہ فرمایا نو منو پتہ تے رہے فرمایا رب کہہ رہے ہیں اے نے ایدی جان وچھ اصحان عدل کیتا تیسرا رلن نہیں دیتا اے نے ایمان وچھ ظلم کیتا اللہ تے رسول تو بعد خرے کنے کو شامل کر لے اور میں رب کہہ رہے ہیں اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكَ اے تیرا ہے آئی اے تیرا ہے آئی نہیں اِنَّهُ عَمَلٌ خَيْرُو اِدِ عَمَلِ غَيْرِ سَالِحِ اِنْهِ تُوحِید دے اندر اور نبی نو دی رسالت نبوفت دے اندر اِنْهِ شراکت شرط چیتا کسے ہور نو شرط کیتا لہذا اے حلال زیادہ نہیں رہا گل دوما دیئے بڑی توجہ دے اندر سنیئے خالقِ کائنات نے حضرتِ انسان دا جدوں آغاز کیتا پہلا انسان اے ہے پہلی جان جنہوں پیدا کیتا گیا فرمایا پہلوں اسا اے دا ایک ٹانچا جنہوں بودھ کہیں دے ہو ایک سٹیچو بنایا بڑی ریج دے نال خلق توہو بے یدیہ اپنے حتہ دے نال وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ پھر اے دے وچہ ساپنی روپوں کی آدم بکھن لگ پہ آدم سنن لگ پہ آدم بولن جو کہ ہوئے اے اے پہلی جان فرمایا کائنات نے لوگو انہوں نے گل مٹوں شروع ہوں لگی فرمایا یا ایوہ النا ستکو ربکم سبحان اللہ یا ایوہ النا ستکو ربکم اللذی خلقکم من نفس وعیدہ وخلق من آزوجہ وبس من اوما رجالا کسیرا ونساء وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِئِ وَالْأَرْحَامِ اِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيمًا اے کائنات دی لوگو اس رب کلوں ڈردیاں رہن جنہیں تو انہوں ایک جان میں جو پیدا کیتے ہیں جناب آدم علیہ السلام پھر او دے وچوں خدا جوڑا خدی بیوی نو پیدا کیتا وَخَلَقَ مِنْ آزوجہ اے جوڑا جنابِ حووہ علیہ السلام نو پیدا کیتا وَبَسَّا مِنْهُ مَارِ جَعْلَا پھر انا بھی چو بڑے مرد بنائے وَنِساء اور بڑیاں عورتہ بنائیا اے نا دے جوڑے بنائے ایک ایک جوڑے دے وچوں پروردگار نے توانوں پیدا کیتا ہے ایک جوڑے جو میں نو پیدا کیتا اور میں قربان جاوا او دے قدرت دے شاہ شارعات اتا بے شمار تخلیقات بے شمار نعمتان بے شمار خالقِ کائناتی خطقتیں پر میں قربان جاوا جدو انسان نو پیدا کیتا اپنی قدرت دا سب تو بڑا شاہ کار قرار دیتا فرمایا ہے میرے کارنامے آدھے وچوں سب تو بڑا کارنامہ انسان دا وجود ہے حضرت انسان دی تخلیق ہے و تیر و زیدون و تور سینین و آدھا بلا دل امیر پھر پڑو سبحان اللہ اللہ باگتو آدھا ذکر کردائے پہا انسان دی تخلیق دا احسن تکویم دا ذکر کر کے اپنیاں تاریبہ کردائے پہا لا قد خلق نال انسان اے جڑا اتنا بڑا شاہ کار ہے اتنا بڑا خالقِ کائناتی قدرت دا شاہ کار حضرت انسان دا وجود ہے اللہ کیدن خلقنا احسن بڑایا احسن اللہ اپنیاں تاریبہ کردائے پہا اور پتہ بڑایا کی میں ولقد خلقنا الانسان من سلالت من دین سم جعلنا او نطفتا فی قرار مکین سم خلقنا نطفتا علقتا ففلقنا العلقتا مزغتا ففلقنا المزغتا عزاما فاکسون العزام والعما سم انشان آؤ خلقا آخر اے خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقی یا روچی کیوں نہیں پڑھ دے زبان فرمایا ویخ میریاں کاری گرییاں مٹی دے چاند زرنیاں تو پانی دا کترہ پانی دے کترے چو کارا خون کارے خون جو گوشتا لتھڑا گوشتے لتھڑے جو اڈیاں پھر دوبارہ ان اڈیاں دے اتے گوشت چڑھایا سم انشان آؤ خلقا آخر اے خلقا آخر کہ سارا کج کرن والا فتبارک اللہ احسن الخالقی سوال اللہ میں قربان جاوہ انسان دی تخلیق دے مراحل بیان کر کے اپنیاں تاریفاں پہ اکرت ہیں اپنیاں بڑائیاں بیان کر رہے ہیں اور میں قربان جاوہ کتے انجلان کر رہے ہیں وَإِلْكُلْ تُمْ تھی رئی بِمِنَ الْبَاس فَإِنَّا اے بچیاں ان کو بندہ سیانہ بٹھا دھا بڑا آجر اللہ دوے گا پیار نال بیٹ جو بیٹ جو پتر بیٹ جو شاباش جزاک اللہ خیر وَإِلْكُلْ تُمْ تھی رئی بِمْ مِنَ الْبَاس فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابِ سُمَّ مِنْ نُطْوَاتِ سُمَّ مِنْ عَلَقَاتِ سُمَّ مِنْ مُزْغَتِ مُخَلَقَتِ مَنْ عَلَقَاتِ سُمَّ مَنْ نُخْرِجُكُمْ تِفْلَا مَا دے پیٹوں فیکٹری وے کھو حضرتین سام تیار ہو رہے ہیں مَا دے پیٹوں پھر بچہ بڑھا کے دنیا میں چھ سُمَّ مَنْ نُخْرِجُكُمْ تِفْلَا سُمَّ لِتَبْ لُغُو آشُدَّا کُمْ جوانیاں سُمَّ لِتَبْ لُغُو آشُدَّا کُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ ارد لِلْعُمْرِ ارد لِلْعُمْرِ لِكَيْنَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِنِ شَيِّعَا وَتَرَ الْأَرْضَحَامِدَتَرْ وَإِدَا أَنزَلَّا عَلَيْهَا الْمَعَاءَ وَا آتَ الزَّاتَ وَا رَابَاتَ وَا أَمْ بَعْدَاتَ مِنْ كُلِ زَوْجِمْ بَعِیْتِ جدا قرآن سون کے تھاک گیا ہے کبھو سبحان اللہ مِنْ مِنْ بَعْضَحْا وَ honest کبھو سبحان ارد لِلْعِ عِيْهَا اگر آگنے لوگوں کو دوانو پڑھان والے دوانو پانڑ والے دوانے مالک نے مفتار ربنا پہسلا آگیا ہے اللہ مالک نے فیصلہ کیا ہے اللہ اتار بودہ اللہ گئی ہے مفتار ربنا پہسلا آگیا 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 ہے مرمہ آنسپی نو میرا حق کا دکاری میک ماں پیدہ دا حق کا دکاری نے یاد رکھنا انا دو ہوا خود بھی چھو کسے آنسپ میں جھڈڈئی نا مارے آجے کسے آنسپ میں جھڈا ایدہ کرے آجے عنشکر لی والی با لے دائی میرا بھی شکر گودار بند کنی ماں پیدا دا بھی مرمہ پردار بند کنی عنشکر لی والی با لے دائی موسیقی 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 مجھے 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 قربانی کر دے حج کر دے میں دلنا تا تواف کر دے میں دلنا لوں پہ دلنا کہیں دے اوکھے پکار دے دیکھنوں حضرت امہ جی سیدہ عائشہ صدیقہ کہو رضی اللہ تعالی جڑا مہادہ پتر مہادہ نام سنکے بولے مہا جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ صدیقہ قیبہ تاہرہ ساکیہ مزکیہ محسنہ امت فقیہ محدشہ مفسرہ حبیبہ تو حبیبہ لہ زوجہ تو رضی اللہ حضرت امہ جی سیدہ عائشہ کون میری ماں سورہ نور میں جس کا ہے تذکیرہ تھوڑا جیا ہور محبت دینا لوں سورہ نور میں جس کا ہے تذکیرہ ہے اسی نور کی تاستہ آئیسہ ہم کو قرآن میں رب نے فرما دیا تم سبی مومنوں کی اہمہ آئیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں جی دیکھو ایک بی بی آگے بیٹھی بی بی آئیسہ جی اے ام المومنین سیدہ عائشہ اللہ نکافرہ نبیڑا گرک کرے اللہ دی لانتو نکافرہ تے اللہ تباہو برباد کرے ماں جی آئیسہ پوچھ دیا نینی امہ کنہ تے لامتا پائی جانی ہے کنہ واسطے بدواں ونکرنی مائی کہن لگی بی بی جی میں مدینہ پا کے چاؤں تو پیلو مکہ دے مذابات دے اندر ایک جناب بستی بستی دے سردار دی مکرانی سا اور میری بیوٹی ایسی سردار دیا بچہ انہوں نوانا توانا نباز پہنانا اس بچے دی آیا دے دورتے میں خادمہ میری ذمہ داری بی بی جی ایک دن میں سردار دینی کے جے بچے نوان لگی خوصل بل لگی تے تالاب تالاب پانی دا پرے ہیں او دے بی جی میں بچے نوانے بچے دے گلے دے اندر ایک سرخ موتیاں دا بڑا قیمتی آرے میں ہار اتارے آ اس کا ہٹ دے اس تالاب پہ کنارے پہ رکھ دیتا میں بچے نوان لگ پھئی ایک چھیل اڑ دی اڑ دی آئی اس پرندے نے ایل نے چھیل نے سمجھے آ بوٹیاں پھئیاں نے لال موتیاں دا ہار گوشت سمجھ کے چھیل چکے لیا گی امہ جی اے بی بی آئی شاہ جی میں دوڑی سردار کڑ گئی میں کیا سردار کیمتی موتیاں دا ہار ایک چھیل چکے لیا گئی ہے سردار کہنے لگا کیمتی ہار تو بھائی مان ہو گئی ہے ہار جی تیری لکایا ہے اپنے آپ دے دیں نہیں تیسانو کڑنا ہوں گا ہے ہجی تیرے کڑو ہار لینے تو چھوڑی کی تھی تو ہار چھپایا چھوٹ بھو لنڈے بھائی نے بڑے واسطے بھی تھی سردار یقین کرو ہار چھیل چکے لیا گئی ہے میں نے چھپایا کہنے لگے ہار دے دیں نہیں تیساری قوم نو جمع کر کے تیرے درمیان اچھ کھڑا کر کے تیرے جسم دے کپڑے اتار کے تیرے نو بے عزت کرانگے تیرے نو رسوا کر کے ہار کٹانگے ہار اپنے سوان میں جو کٹ کے لیا ہار دے دیں چھوٹ بھو لڈڈے ہیں بی بھی کہیں دیئے ماں جی آئیشہ جی میں اپنے سامان وال گئی اندر جا کے میں روئی جا ہوا زاروں کے تار رونیاں پھئی منو گل سوچ دیں کوئی نہیں پھئی ایسا مشکل وقت آ گیا میرے دل دے اندر خیال آیا یہ قوم بھتان دی پویجا کر دی ہے اوکھے سوکے ویلے ہر ویلے جناب اپنے بھتانوں پوکار دینے پر جدوں مشکل وڈی آ جائے جدوں سے عادہ اوکھا ویلہ یہ نہ دیتے آ جائے پھر کسے اللہ نو پوکار دینے کوئی اللہ ہے میں نہیں جان دی کونے کوئی اللہ ہے اس اللہ نو پوکار دینے منو نہیں پتا او کونے میں دل ہی دل دے اندر اللہ راڑ کا لا ملا لیا میں کہا اللہ میں تی نو جان دینی تو کونے میں اے بھی نہیں جان دینی تو رہندہ کتھے ہیں پر میں اے نہ ضرور جان دینی چیڑی مشکل کوئی نہیں تال سکتا اوہ لوٹا لنوالا تو اللہ میں اے نہ ضرور جان دینی تو بہت بڑھاتا کتھوارے جڑا کم کسے کھوڑوں نہیں ہو سکتا اوہ کم مالکہ تم کر لینے اللہ جے آج میری عزت بچا لے میں تی نو جان دینی تے نہیں پر وعدہ کرنی ہا جے آج میری رسوہ اور تو بچا لے میرا وعدہ ہی جنوں تک زندہ روانگی تیرا نامی پکار دینی روانگی آج میری عزت بچا لے آج میری عبرو بچا لے میں باہر نکلی ساری قوم جمع ہو گئی کہنے لگے انہیں نکرانی نے خادمانے چھوڑی کی تی ہے ہار لکا لے ماں جی آئیشہ جی میں نو ساری قوم دے درمیان کھڑا کر کے کہنے لگے آخری موقع ہی ہار دے دیں نہیں تے تیرے تندے کپڑے اتار کے تمہو رسوہ سر بیتا جائے گا ہار دے دیں آخری موقع ہے آجے اینی گل کی تھی او اوئی چیل اوڑ دی اوڑ دی آئی آکے پرے مجھ میں وہ چہار سوٹ گئی چیل آئی ہار سوٹ کے چلے گی کیا لگے سنو گلتی لگی تو واقعی سچ چیز ہے اللہ درہ گور کرے آجے اوکھا ویلا وڈی مشکل من جائیں تے مکہ والے بھی بکار دینے کنوں سارے وہ لوگ کنوں نبی پاک علیہ السلام آئے نا مکہ دے فاتح بنے اللہ نے فتح مکہ انہا فتحنا لکا فتح مبین سب سو بڑی فتح اللہ نے اپنے محبوب نجدوں اتا کی تھی نا تے در توجب بیت اللہ دیا چابیاں میرے محبوب دے ہاتھ دے اندر آج فوجان کملی والے دیاں آج مکہ شہر سے قبضہ پاک پیغمبر علیہ السلام دا آج حکم تے آگر میرے محبوب دا چل دائے پیا تے اکرما بن ابی جہل ایتھو نکلے تے میں مکہ محمد دی حکومت جنہی رانا ابو جالدہ بیٹا کشتی جب آگے کسی اور ملک جانے تے اگے جا کے نا کشتی پھاس گئی طوفان بیچ تے سارے اپنے اپنے بجرگانوں اپنے اپنے باپے آن تے بھتاں جن نے بہت سارنا مکہ والے آن دے سارے پچھلے بزرگان دے نامہ دے انہ نے تشبیعہ دے نال بھتاں سارے بزرگان دیا تشبیعہ بڑے بڑے انہ دے آپ پر تیسا جڑے گزرے انہ دے بھتاں بڑا کے حضرات دیانو کتا نو پکارن لگ بے یا لات مدد یا منات مدد یا عزا مدد یا حبل یا حبل مدد او جڑا کشتی دا من لائے نا ادرت کاری شاہ وہ کین لگا او بھائی ایتے انہ نو نا پکارو کین لگے کنو پکاریے کین لگا ایتے کلے اللہ نو پکارو کینے نے کیوں کین لگا ایتے پانی بہتاں ڈونگائے انہ کا بودھا سبان اللہ انہ تو اٹھا تیان پتا نہیں ہے بھیک نہیں کین لگا ایتے پانی بہتاں ڈونگائے ایتے کوئی بابا ایتے کوئی بزرگ کوئی پیر پھگیر کوئی کرنی پرنی والا کوئی دبیا تارن والا کوئی پھگڑی پناہن والا ایتے کام نہیں آنا ایتے کام آئے گا تے کلہ وہ کہنے لگا موڑ کشتی پیسان ایتے آکے بھی اللہ نو ہی پکارنے تے کیوں نہ مکہ جا کے محمد یا کھیلا دے جائیے سل اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قربان جاماں میرے پاک پیغمبر علی سلام آئے مکے والے اللہ پاک انہوں مان دینے دھرہ گور کرے آجے اللہ دا قرآن پڑے اپیہا کئی مقامات سورہ مومنون سورہ زمر اور سورہ لکمان اور سورہ توبہ اے میرے پاک پیغمبر اگر انہوں پوچھیں گا والا ان سال تاؤں اور توجہ جے دے لے جیتے قرآن پڑھ دے آؤ قرآن سنا ماں تسی بھی کوئی جو سنا ہو اور سنا ہو دل لگا کے والا ان سال تاؤں اے میرے پاک پیغمبر اے جن نے ابو جال ابو لاب او اتبا اتبا تے ولید بن مغیرہ دیگر جتنے کھڑے آسپن بھائل انہ سارے انہوں سوال کر والا انسال تاؤں من خلق السماواتی والارضا لا یکولم اللہ اگر انہوں سوال کریں گا آسپن انہوں بنان والا کون اگر انہوں پوچھیں گا زمین مو بنان والا کون سارے کہنے گے بھلکہ تاکید لفظ لا یکولم اللہ ضرور کہنے گے سارا کچھ کرن والا اللہ مینو کوئی تکلیف تے جانی جائے کونے جڑا اللہ دی کلی تکلیف انہوں ڈاک سکے حل انہ فرمایا او آرادانی بے رحمت اگر میرا اللہ میرے تے رحمت کرنی چاہے حل انہوں سکھا تُو رحمت تے کونے جڑا اللہ دی کلی رحمت انہوں ڈاک سکے کل حس بھی اللہ کل حس بھی اللہ آلائی یتا وک کل مطا وک کے لوں اے لانو پوچھ سارا کچھ کرن والا کونے کھتے میرا مالک سورائے مومنوں دے اندر سورائے لکمام دے اندر میرے مابود اے لانو پوچھتے سائی کونے جڑا سارا کچھ کرن والا کھل من رب سما وات وال من رب سما وات وال اور دوسرا مقام کل من رب سما وات سب وی کونے ستہ آسمانہ دا مالک کونے زمین دا مالک ایک کوئی جواب آئے گا سایا کون نل اللہ کہنگے سارا کو جل اللہ نے بنایا ہر گل ممدین پہ اور جناب سورہ نمل دیا پارا تے پہلا رب رب پڑ دے جاؤ محبوب عمل خلق سما وات وال الارض کونے آسمانہ زمین نبنان والا کونے امی عبد الخلق سم یعید کونے امی یاد کم فی ظلم تل پر وال بار کونے امی یجیب المستر ازاد ویقشف السوء وید لکم حلو الارض امی 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 اللہ خلی لما تذکر امی امی کونے سمندرہ لڑائی کادی پھر چگڑا کادا پھر رولا کادا نبی پاک علی سلام اختلاف کادا پاک بغمبر آئیں اللہ پاک دی تو اعلان کیتا نبی پاک علی سلام کھڑے نبی آیت میں شروع پڑی کھل قرآن بہتا دی نہیں میں سنہا دی تھا سبان اللہ انت قوم للہ مسنع و فراد سم تتف کر ما ب صاحب کم م جی ل میں اللہ وال بلان لگ 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 اپنا گردار پیش کر اپنی زاد ان مکہ والے اپنی قوم قبیل برادری دی سام پیش کر انت قوم اللہ مسن و فراد دو دو جان آن کل کل لاؤ فرما سم تتف کرو ما بھی صاحب بھی گم مل جن لاؤ پھر اپنے ساتھی تے اپنے سپائی تے اپنے سری ستے دار پہ غور کرو نظر دو دو کھوئی کمی کو تائی نقص اید اگر میرے وچ نظر آن دا گل کٹ کے میرے مو تے مار نبی پاک علی سلام کھڑے نے بیت اللہ دے بلکل نال صفا مرو صفا تے مرو صفا چھوٹا جا پاڑ گدار چکے ہل وجد مونی ساد کل او کاز با پیغام محمد صل اللہ علی وآل وآل میرے محبوب پیغمبر اپنا پیغام سنان لگے فرما میں بڑا عرصہ گدار چکے چال یا سال نبی رات تو آٹے سامنے میرے دن تو آٹے سامنے میرا بجپن میرا جلوت میرے یار پیلی اٹھنا بین مجلسہ پیٹ سفر پی حضر تجار عبادت میری چال سال تی زندگی تو آٹے سامنے میں حل وجد مونی ساد کن آؤ کاز با بھول کے دس سو سچا پایا جے یا منو چوتھا وے کیا سارے کہن لگے ما جر ربنا کا اللہ صدقہ زونیا آسا ہمیشہ تیمو سچا بے نبی باطل اسلام کہیں میں کھڑا کوہ جناب صفا دیتے پرلے پاسے کیے تو ہنو نظر نہیں آرہے اگر میں کہا ایک لسکر او تیروں حملہ کر نواز دے فوج لے کے مکہ تی چڑھائی کر نار میری گل مان لوں گے کہیں لگے تو سچ چاہیے کہیں کیوں نہ مان لانگے فرمائے جی سارا کج منی ام دو ایک اور کل مان لوں میرا پیغام کیے کولو لا الہ اللہ سارے آدھی نفی پیلو کیتی کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں کوئی خالق نہیں کوئی مالک نہیں کوئی رادق نہیں کوئی مشکل کوش نہیں کوئی آج درو نہیں کوئی اولاد دن والا نہیں کوئی جناب رزق دا خزان دا مالک نہیں کوئی نفی نقصان دا مالک نہیں کوئی عزت زلط دا مالک نہیں کوئی عبادت لائق نہیں اللہ 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 ادھنا آج پیلو کیے یہ جنگل دا سمائن جنگل ایک بڑا جنگل بیلا سنگ ناسی جتے شور کتن گدر کور بول مالی مالک کل آب آگ لام ہو الی ارسل رسول او بل حدا ودین الحق لگو رہو الگ دین کل ہی وقف بل اللہ شہید مالی 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 مالک کلی آب آگ لام آگ بیلا پوٹے آتے مند چور بولن مالی کی تو ملن چڑکا کی تو ملن چڑکا کی تو پہن مارا بازور ہوکے بے زور بولن مالی بیجے آب مالی بیجے آب بی اللہ مالی بیجے آب بی اللہ ڈاڈا پھال مٹھا مطی روڑ بولن پھال پیغمبر آئے اپنا پیغام سنایا فرمایا لوگو کوئی علا نہیں کوئی معبود نہیں اللہ مگر عبادت دے لائے کل اللہ اور دعوت دین دے جانے پھلو دعوت دیتی کل انما آئی زکوم بی واہ دا او سو واہ د الا وال میں تو انو بلان آیا اور کدے کیا وَاِلَاؤُكُم اِلَاؤُ واہ اور کدے فرمایا فرمایا اللہ الواہ دل کا خار اللہ واہ بلان آیا واہ واہ کیتی پھر جدوں تو عیدہ نے چھوڑ بیان کیتا تو عیدے خالص بیان کیتی پھر واہ نہیں کیا فرمایا کل ہو اللہ ہو وَاِلَاؤُكُم اِلَاؤُم مَاِدُ لِلَّا الْوَاِدِ الْقَار اور بھی قرآن دے مقام بھئی لوگ کہا اللہ واہ دے واہ دمانا ایک واہ دمانا کی ایک ون ون حضرات اُنگ کے سنی فرمایا کل ہو اللہ ہو آحد آجڑن آحد امیہ کہیں دے امیہ بلان کہہ کہ ساپ بلان من جا ساپ بلان کہنی امیہ زبان بند کر ساپ نئی آحد تتے کوڑیاں تے پاخدیا کوڑیاں نکیلے پتھران تے کسیتے آ جا رہے آحد آحد تُسیتے کلینہ تے بیٹے ہوتے آحد نہیں آکھی آ جانا کل ہو اللہ ہو آحد شروع کیتی تو عید خالص تو عید خالص آئی سورت سورہ اخلاص بن گئی دسا سپاریاں چے تو عید بیان کیتی دس پاریاں دی تو عید دک چارہ نچور چے خلاص تو عید خالص سورہ اخلاص دے اندر اور ختم کیتی چاہ چاہ دی ضرب لگائی نا حضرات تھڑھلی مچ گئی اے ایک لفظ دے جی تو لڑائیاں پہیاں وہ سارا کچھ دے منی بیٹے نے نبی پاک علیہ السلام نے آکھے سارا مشرق نے مکان دی سارا کچھ کرن والا اللہ منی بیٹے میں قرآن دی آتا سڑھا یا نہیں اللہ چیلنج کر ہر گالتا جواب دیں اللہ 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 فرما آیا اندر سارا کچھ کرن والا اللہ نبی پاک آکھے سارا کچھ کرن والا اللہ کل اللہ اندر پتہ نہیں تسی میرے نال ہے جی کہ نہیں آج اگل لفظ نا کل لے آڑا لو جی تھو لڑائیاں پہ آن دینے اے نا کہ اے وی تی سا ڈے وی تی بزرگ کچھ نہ کچھ تی کاری سا دینے نا کوئی کڑی تی دے ہی سکتا مارا چنگ پتر کوئی نہ کوئی تی دے سکتا پیر میرا شا جمال پتر جو میرے ہو زا گیا لیلہ ککڑ دے دے پتر مہنو دین چشتی پار لگا وے حضر دراغ اور کرے آدھے کوئی تی کوج نہ کوج تی کر سکتے نا کوئی ماری چنگ آو ہاتھ چلائی سکتا ہے کوئی بارستیاں چار چھٹا پائی سکتا کوئی نہ کوئی فرمارا نہیں کوئی نہیں کر سکتے کوئی نہیں کر سکتے چچا ابو طالب آئے او پترا او میرے سونے پتی جی ساری برادری تے چودری تے سردار کٹھے ہو گیا اگر پتر کدھو تک دیوار بنانگا تک تک تیرا دفاع کرانگا بڑا ہو گیا پترا کوئی لچک ساڑھے نہ راڑ کے ساڑھے بتانگی پوجا کریں اگلے سال اسیہ دینا راڑ کے دیوار کلے رابدی پوجا کرانگے کمپرومائز کر لیں میری سرکار فرمان نے چاچا میرا اللہ نہیں مند اللہ کہیں کل یا ایو کافرون لا آبدو لا آبدو مات آبدون چنہ دی تُس افادت میں نہیں کر سکتا جیدی میں کر نہ تُس نہیں کر نہیں تو آٹی مرضی اگر فرمائے لکن دین مبارک میرا دین مبارک اے نہیں ہو سکتا کہن لگے کہ اگر عورت چاہنا نا عورت پورے مکہ دی جس انتحاد خوبصورت حسینہ والے سارا کریں تیرے نتا سرداری چان پورے مکہ چودر دا تا تیرے سیرتے رکھ دین اکل والی کال چھڑ دے اے کہنا چھڑ دے اللہ اللہ لکھ اسی من ان کھار 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 ساڑے آدھ ان کھار تینا نہ کر کھوچ نہ کھوچ اے بھی کر سکتے چل اسی اے نا دی عبادت نہیں کر دے اسی اے نا دی عبادت نہیں کر دے اسی حاجت روانی من دے مشکل کو جانی من دے بگڑیاں بنان والا نہیں من دے دوپیاں تارن والا نہیں من دے اولاد نہیں من گاں گے حصت سلط مالک نہیں سمجھا گے نفیت نقصام مالک نہیں سمجھا گے بس ایک کالت اجازت دے دے آؤ لائی شفاء انا اند اللہ اینی کو چھوڑی جی لچک پیدا کر عبادت نہیں کر دے لات من آ تو حزا حبل اور جتنے دیگر تین سو ست بوت اندر بیت اللہ بار پرے آ کار پرے لوکا دے اور کار دا بوت اور کبیل دا بات اور کام دا بات اور شای دا بوت لکڑی دے بوت پتھر دے بوت لوئے دے بوت ہے جی اسے طرح چاندی دے بوت دے خیر نال آٹے دے بوت کار کے لے جانے راچ جتے سفر جی راشن مکنا راب کو اڑ کے پیڑے بڑا کے روٹیاں پکا لیں اپنے ربانی روٹیاں زبان اللہ جنہوں پوجہ پہ کرتے سڑ ست کرتے سڑ پہ حضرات بوت عبادت نہیں کرتے بس اینا نیا ہا اولائی شفاع انا پڑھو درہ قرآن اگے انداللہ قرآن ایک قرآن بس ایک گل اور کجھ نہیں این ساڑے سفارشی ہا اولائی شفاع اولا انداللہ بس اسی اللہ کو مانگنے تے اینا دے اگے گزارش رکھنے اے ساڑی درخواست اللہ تاکہ اینا دے ان اجازت دے نا اینا تے کاری زگنے ساڑیاں این آگے تے اینا دیا تور در گئے ساڑیاں سوڑ دا نہیں تے اینا دیا آج بھی یہ ہو جا کیتا ہے 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 یہ قرآن دستہ مکی آگے کی بہت لوگ کی انہیں بطان یہ آج مسلمان کلمہ گو پڑھ دیں کلمہ گو چوری کرے چور اندہ کی نہیں کلمہ گو بدکاری کرے زنا کرے سانی اندہ کے نہیں کلمہ گو قتل کرے قاتل اندہ کے نہیں کلمہ گو شرط کرے بس صفار شی ماننے ہاں اسی اپنیا التجام آئے نہ تک پچھانے اے ساڑیاں آج دا مسلمان کہیں میں اپنیا زنان کن ہوں اجڑا ہزار میل دور سو میل دور منا مٹی دے تھلے آئی تھو بیٹھی یا میری آئی دانی آل کالون جو سٹی جو میری آئی سن دے تھوڑ جڑا ہزار میل دور یا سو میل دور یا لاہور منا مٹی دے تھلے ایدھر توجہ پتر بیجا ایتھو میری آئی سن دے زندہ مردالی بیعث میں نہیں جا رہی آئی جڑا منا مٹی دے تھلے تی سن دا میل دور ایتھو میری سون دے تی جڑا میری شہر رگ تو زیادہ قریب ایتھو سون دا ایتھو گسا کر دے اس گلوں تی جلال میں چون دے فرما میں سب کو معاف کر آگا اینی میری تو ہی اینی میری گسا خی میں کہہ رہے ہیں ہم اکر ایلی من حبل وری میں اپنی قدرت دا ریڈار تیری سب تو پیلوں لائے جدو گل دیل چون نکل دی زبان وال جان دی دی دعا پڑھ نواز تی میں تیری شہر رگ تو زیادہ قریبا مطلب زبان تو بھی پیلوں تیریا دعا زبان کے بعد بھی چو اوڈیا نے رابطہ کا پیلوں پہنچ جا دی میں راج ریڈار لائن راج سبحان جدی نہیں میں اوڈیا میں سوڑنا ہوں سبحان ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جا اے غالب نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ لوگ کی لکیرہ انہیں کسمت دست دین جدہ آتی نہیں کسمت کی تھے جدی سبحان نہیں اے نہیں سوندہ بس انہیں اجازت دے دے اے ساڑے سفارشی نے میری سرکار فرما دے چچا واپس چھلے جاؤ اے کی لالچ ہویا عورت تے دولت تے چودر چچا قسم اللہ کی نبی باق علی سلام دا جواب مولانا حالی دا اردو ترجمہ قسم اللہ کی سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن یہ سب شیطان کے ساتھی بنے ہو کر بشر دشمن جفا جور کی آندھی چلے توفان آ جائیں مٹانے کو میرے شداد و حامان آ جائیں کسی دھمکی خوپے سورج چاند بھی لا کر اگر رکھ دیں میرے بہت روح زمین کا مال و سر رکھ دیں خدا کے حکم سے میں پاز ہر کی ذرہ نہیں سکتا یہ بہت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہے اے کم میرے کو نہیں ہو سکتا نبی پاک علی سلام جبل استقامت گال کلے واری تائب چھیل لی ماندے اوہی نے اللہ لیکن نال ہو رانو بزرگان نے نام دیا داستان فلان ایک ساڑھ اوہ جناب نیری چلان دائیں پیر بارش نیری چلان دائیں ایک جناب خزان ادھ مالک کانچ پخش ایک غوث غوث دا مان مددگار غوث نہیں غوث سب سے بڑا مددگار ہاں جی غوث آزم آزم سب سے بڑا سب سے عظیم مددگار اللہ دا ایک بندہ وہ ایک اللہ ہے غوث آج بندیاں دینا اللہ دیا سفتہ منصوب کر کے داستانہ بنائی کتاب چھاپی جنتریا چھاپی حضرات عجیب و غریب کانی اور اور بڑیاں بڑیاں کوئی جناب زمین تو جمپ مار دائے آسمان تو بیوتا نکل جان گا کوئی اسرائیل کے کھوڑوں روح بڑا تھیلائی کھولیں اسرائیل روح بڑا تھیلائی اسرائیل لے کے جا رہے حضرت نے چپڑتا مار اسرائیل کھولوں ساریاں روح میں اللہ دی سرائنہ محول بنامدہ میرا ارادہ پروگرام نہیں بڑے بڑے نام ور بڑیاں بڑیاں گدیاں اور بڑے بڑے سلسلیں آدھے جناب جڑے مرشد اور پیر تقدی نشین اے داستان آزار آدھے مجمعہ چیز بیان کر کے واہ واہ کروان دی پی باد لے انتے سوشل اگلے سوال لانتے منکر نکیر نو سدی اندینے پی خبر دے اندر راج چلان دینے اللہ میری توبہ آندینے کوجنا کوجت مل نبی پاک علیہ السلام کہیں اللہ آہد آہد تائے ویج گئے نا تو بڑا ظلم کی تاؤنے گل منی نہیں اور اختلاف ہوگے اللہ نو مندینے سارے بار بار تاکیدن کہہ رہے یا قرآن دستہ پہ گل رولہ بنیا کل لیتے سارا کوج کرن والا اللہ تجھے اچھی کہو کل اللہ نبی پاک علیہ السلام بے حوش جناب زید نے سارا دیتا باغ درخت چھانچ بہنگے تینا او باغ مکی دو سردار اندھا سی انہیں غلام لپ لیا رہا یار اے تھوڑے انگور لے جا انگور میں ایک بندہ کہیں میں اللہ دا نبی ہوں تے نالک کہیں اللہ تو علاوہ کوئی کچھ کر سکتا بولو کوئی کوئی نہیں کر سکتا تے لوکاں بڑا مارے وٹے بڑے مارے پتھر مارے سارا جسم چھلنی لولوحان نبی پاک دی جتی پیران چمٹ گئی بہوش نے جناب زید گلہ کپڑا نبی پاک دی چہرے سے پھیر دینے پہ محبوب کائنات دا خون کملی والے دا خون اور گڑی گلوں کلے علی گل اے لے جا بڑا لوکا ظلم کیت ہے بڑا مارے اے انگور جا کے انہوں دیں ادا سے غلام دنا میں ادا سائین نل انگور پیش کی تھے اے جناب میرے مالک نے انگور کر لیں اچھا نبی پاک علیہ السلام میں ہوش آیا آپ نے انگور پکڑیا بسم اللہ الرحمن الرحمن کہیں نائے کیا کیا جی فرمایا اپنے رابط کا نام لیا جنہیں میں رزق دیتا ہے ٹرن لگا اچھا اے طائف والے تھے نہیں پڑھ دی طائف والے تھے نہیں پڑھ دے فرمایا تو کتوں نے کہنا جی میں نینو دے علاق دا نینو فرمایا اچھا تو اٹھو دے یونس بن مت آز او چون گیا یونس تُسی یونس انو فرمایا کہ میں جان نا میرا پرازی او بھی اللہ دا نبی سی میں بھی اللہ دا نبی فرن آت پڑھ کہنا مابو منو پتا لگیا تُسی واقعی سچے نبی ہو اینا بستیا چی تی یونس انو جان دے کوئی نہیں تی جی تی 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 اللہ دے نبی پہلو منو کلمہ پڑھ آکے اپنا مرید دن آلے نبی پاک داؤ مکھڑا اور سونے اگر مکان لگیا جڑا زمین تو اٹھے تی پاک پیغمبر جدو مدینے گئے نا یعودی آگیا نو نبی آگیا تی نو دین آگیا کبلہ تی ساڑی آلہ پرانا ہی ہے نا مسجد اکسا بیت المقدس نبی پاک دے اندر حسرت یعودی آگیا تان آگیا آگیا نہیں اس حسرت نال محبوب نے چیرہ آسمان مل کیتے کبلے تمہیں تانے دین دین حسرت دیل بیچ کبلے تو گل فرمایا محبوب قد نرات قل با جہ سنا جدو تو تل 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 تان وینا سنا پیا تیرا چیرہ اس دن سن با گیا محبوب پیار تے پہلے بڑھے پر جدو کسی حسرت تمن نال لے تیرا چیرہ راب وان اٹھے جیرا قبلہ تین پسند سی میں او ہی تیرے واس مقرر فرمار دیتا تیرا مکڑا ہی اٹھے جاتے میں مان گیا چیرہ ویخ کے میں راضی ہو گیا محبوب چاہا جیرا قبلہ پسند ہوئی آج تو ماد بیت اللہ تو آڈا قبلہ کملی والے محبوب دا او مکڑا او مکڑا مولا سمساور احمد اللہ لے ایمی تینی نہ تڑپ دے سم میں صد کے سونا مکڑا سونا آگیا اور بس آخری گال یہ پریشان نہ ہو آج سب سے پہلے آپ نے گھبرانا توجہ میرے والے میں صد کے سونا مکڑا جگ وکڑے دا پکڑا ویخ کٹ جائے دکڑا ہو ویارا دل سکڑا ٹھار جانے اکھیا میری جو سفن یا نی کے ریا کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بجلی دال شکار کہے کوئی چند دا جم کار کہے میں چند کہا ان ساف نہیں چند دا تے چہر ساف نہیں چند آپ پکھا دی دی پج لان کے او نائ اید دا ایت چان نو پوچ دا کون سورج دن نی تا ایت یوسف دی وان کوئی اچھی لائن دا سا نائ جا پوچ لائ اتش بلال نو جس ڈٹھائی سون نی دال نو پی آ مارا تے مارا کھان دا پر بو آ نئی چھ ڑ جان دا ایک وار جس نے تک آ او پیر نہیں اتھ سک گیا ظلو فا فمائیاں رب نے ڈٹھائیاں ڈٹھائیاں ساب نے تک دیروں جد کھولیا گیا ظلو فان کندر پا لیا چوری پی شامی سج دی ایک لات دور واج دی کوئی دیو روشن من دا کوئی ٹکڑ آ چند دا اکھیاں سرخت کالیاں لک لک آیا والیاں دھولا لٹینا پالیاں یا بجلیاں چم کالیاں صدق نورانی تند نے صدق نورانی بند نے مو دی دبی وچ بند نے اندر اندر دم دے پیکلیا وانگ چم چ دے تھوڑا تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لگ گیا اچ مسکرات کھل کسی جس مول یا سب مل کسی سونا جدوں سی پول دا انج لگ دا موتی رول دا آقا تھی خوشبو آمدی مد نی تھی خوشبو آمدی سونے تھی خوشبو آمدی روحان خوش کر جام مین اتر لگ آمدی خوشبو بہن آمدی آمدی میں قربان جام آمد حسن حسن جمال دا ویڑوں کو رولا کی بنیا نبی پاک سون آمدی سادک بھی مم دین امین بھی مم دین فیصلے بھی کرما دین امان تانی رکھ دین پھر پتھر کیوں مارن لگ پھر پھر جنگا کیوں لگ گئی بلال تڑ پایا گیا سوہیب تڑ پایا گیا خباب سولی تے چڑ گیا مایس ویہ چیر جتی گئی آلے یا سر تے ظلم دے پہاڑ توڑے گئے پاک پیغمبر نو مکہ چھٹڑ دے مجبور کر دی تا اور سونے اے آلات دی کہنے لگے بھی تو کچھ نہ کچھ کر سکتے فرمایا نائی کچھ نہیں کر سکتا سارا کچھ کرن والا کلا آج دا مسلمان نکا جے پتھر تے ناغ انگو تیجے پاک سمجھ دے اے پتھر منو نقصام تو بچائے گا اے تاگا تے کڑا تے چھل منو نقصام تو بچائے گا اللہ پاک دی سمجھ نبی پاک دی ساری زندگی تی تابت تن چھوڑ اور مینا تے نقصام تو نہیں بچاندہ کوئی تاکہ کوئی پتھر کوئی کڑا تے چلا نقصام تو بچاندہ تے کلا گاجی کے بولو کلا ہر ظلم گوارہ کی تھا اللہ پاک دی تو حید لچک تے نرمی نہیں دکھائی اللہ پاک نے محبوب اطا کی تھا او الہ ہے کملی والا رہنما ہے دو ماں دیو دو انہیں جان وچ بھی دو تے ایمان وچ بھی دو جان میں ایک ماں ہے ایک باپ ہے ایمان میں ایک الہ ہے ایک رہنما ہے الہ کو پوچھئے اللہ نے نئی اور دیتا انشاءاللہ ایمان وچ بھی تیسرا اور نہیں دینا اللہ پاک ایک پیغام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس پیغام تے زندہ رکھیں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائیں اور اسے تے خاتمہ نصیب فرمائیں اے حکم دیتا دوستانے ختم نبو ودہ نعرہ لاجو پائی ایک نیا ڈر کی تھے تو انشاءاللہ انہذا حکم پورا کر دینے انشاءاللہ نعرہ تکبیر انجنینہ لگنا نعرہ تھوڑا جا ٹیسٹ لینا پہلے انشاءاللہ نعرہ تکبیر شیر بن کے تاجدار ختم نبو سارے نہیں بولے حد کھڑا کر کے تاجدار ختم نبو اتنا نعرہ لگانا چاہتا ہوں کازی کو سنانا چاہ چاہ سونڈ بھالے کو جگانا توجہ کریں یا کم بڑ پا دیں اتنا نعرہ لگانا چاہ چاہ کازی کو سنانا چاہ چاہ دنیا کو بتانا چاہ چاہ ہوں غطار ختم نبو عط سے غطار ختم نبو عط سے یہ ملک بچانا چاہ چاہ ایک نعرہ لگانا چاہ چاہ آواز اٹھانا چاہ چاہ تم سب کو ملانا چاہ چاہ ختم نبو عط شیر بڑھ کے کر جو ختم نبو عط زندہ با یہ ملک مدینے والے کے یہ ملک مدینے پالے کے اسلام کی خاطر پایا تھا یہ کلمہ نعرہ بن گیا تھا اسلام نے خون مٹایا تھا اب ہم میدان میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے جو ختم نبوت کا منکر ہم اس کو گرا کر دم لیں گے میدان سجانا چاہتا ہوں شاہی کو لڑانا چاہتا ہوں تاریخ درانا چاہتا ہوں احساس دلانا چاہتا ہوں تم سب کو ملانا چاہتا ہوں ختم نبوت ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات اور ختم نبوت کے خدار مرتبہ اور ختم نبوت کے یہ چوکی بار پہن بار وآخر دعوانا تمام بھائی تشریف رکھیں انشاءاللہ بھی دعا ہوگی دعا کے بعد تمام بھائیوں کی زیافت کا انتہوام کیا گیا ہے انشاءاللہ آپ سب احواب کھانا کھا کے انشاءاللہ جائیں گے کوئی بھائی کھانا کھانے کے بغیر نہ جائے محترم شیخ نعیم اور رحمان صاحب آپ کی سامنے گزارش ہے کہ ساتھیوں کی کچھ درخواست ہیں سب سے پہلے ہمارے اس مسجد کی روح روان حاجی محمد یاسین رحمت اللہ جو کہ ہماری مسجد کی زینت تھے اس دنیا سے چلے گئے ان کے لئے دعا مغفرت اس طرح رانہ محمد سلیم صاحب رحمت اللہ ہماری اس مسجد کی زینت ہماری مسجد کے جو ہر کام میں پیش پیش تھے وہ بھی اس دنیا سے رخصد ہوئے ان کے لئے دعا مغفرت اس طرح ہمارے بھائی محمد مدسر بھٹی صاحب جو ہماری آج اس مسجد کی زینت ہے اور ہر دفعہ الحمدل رمض رمض کی جو افتاری ہوتی ہیں جا پروگرام ہوتے ہیں اس میں ماشاءاللہ پیش پیش ہوتے ہیں اللہ تعالی کوئی بیٹیوں سے نواز ہے دعا خاص کرنی ہے میرے بھائی مدسر بھٹی کے لئے اللہ تعالی ان کو بیٹا نصیب فرمائے اس طرح مجمع میں اگر کسی بھائی کی کوئی رخواست ہے تو وہ بھی بیس کر سکتا ہے جنرے بھی ان کے لئے دعا ہوگی اللہ سب صحت کامل آجل نصیب فرمائے اس طرح ہمارے بھائی محمد شبید صاحب ان کو ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں اللہ ان کو صحت کامل آجل نصیب فرمائے میری والدہ محترمہ اکثر بیمار رہتی ہیں ان کے لئے دعا صحت کرنی ہے اللہ ان کو صحت کامل آجل نصیب فرمائے تو انشاءاللہ ابھی شخص صاحب آپ کے سامنے دعا فرمائیں سارے بھائی دعا میں شامل ہوں دعا کے بعد باہر سہن کے اندر آپ بھائیوں کے لئے زیافت کا احتمام ہے تمام بھائی کھانا کھا کے جائیں جزا کم اللہ واصل جزا اس طرح میری مائیں اور بہنیں جو ہیں وہ بھی دعا میں شامل ہوں میں اپنے انتظام کی جو ساتھی ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ان کا جو انتظام ہے اس کو بھی دیکھیں ان کو بھی اپنا جو حصہ ہے وہ پہنچائیں تاکہ ادھر بھی ڈسیپلن کی جو بندی ہے رہ سکے ہمارا یہ یہ ہماری الحمدللہ سلام کانفرز ہوتی ہے سارے دعا فرمائیں کہ اللہ اس مسجد کو دن رات ترقی عطا فرمائے اور یہ دین کا جو پودا ہے اللہ یہاں سے قرآن کے حافظ اور کاری بنائے الحمدللہ ہماری اس جامعہ مسجد میں بچوں کی تعداد تقریبا پچاس ساٹھ کے قریب ہے بچے اور بچیاں اس کے ساتھ اللہ نے ہمیں عزت دی مسجد کے سال ہم نے تقریبا دس مرلے جگہ لے کر جامعہ حفظہ کے نام سے ایک مدرسہ ہم نے قائم کیا ہے جس میں ترجمہ تفسیر کی کلاس مہاری تین بجے سے لے کر شام مغرب تک نے ہم سے بہت کام لیا ہے اب دعا ہے کہ اللہ اس کو قبول فرمال سب بھائی دعا فرمائیں اللہ تعالی یہ دین کا جو پودا ہے اس سے زیادہ سے زیادہ دین کا پرچار ہو اور الحمدللہ پچاس کے قریب طالب ہیں جنہیں ناظرہ قرآن پر اس مسجد میں پڑھا جنہوں نے کوشش کی محنت کی چاہت کی محبت کی ہر لحاظ سے جس نے حصہ ڈالا آنے کے لحاظ سے سنانے کے لحاظ سے سننے کے لحاظ سے مالی طور پر اور جس بھائی نے بھی جس انداز سے بھی حصہ لیا اللہ ان کو برکت فرمائے ابھی دعا فرماتے ہیں شیخ نعیم و رحمان شیخ پوری صاحب حافظ اللہ تعالی والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام والسید الانبیاء والمرشلین اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما تحب و ترزا اللہم بارک فی ایماننا و اعمالنا اللہم احسن آقبتنا فی الامور کلیہ و اجرنا من خزیق دنیا و عذاب الاخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الاخرہ حسنتم و قنع عذاب النار و قنع عذاب القبر و قنع عذاب الحشل و قنع عذاب المیزان اللہم اشفی انتشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر اسا قوان یا اللہ کریم جتنے روحانی جثمانی بیمار نے یا اللہ تمام بیماران و شفاء کامل عجل اتا فرما یا عدرت کاری صاحب نے جنا حباب دی درخواست دعا دیا درخواست جنا دیا اوہ پوچھائیاں اجتماعی دعا واسطے یا اللہ کریم جنہ دا اعلان کیتا گیا نام لیا گیا انہ دیا بھی جنہ دا اعلان نہیں کیتا گیا یا اللہ انہ دیا بھی تمام تر نیک حاجت مراد پوریاں فرما یا اللہ سب دیا دعا ما قبول فرما بھائی نعیم صاحب تی والدہ انہ نے درخواست کی تی بیمار یا اللہ شفائی کامل آجل آتا فرما حضرت کاری صاحب دی والدہ محترمان شفائی کامل آجل آتا فرما حاجی یاسین صاحب اور دیگر جڑے دنیا تو جا جکے یا اللہ کریم تمام دیا قبران جنت دے باغ بڑھا مدسر پٹی صاحب دی بیٹی مدسر پٹی صاحب اللہ پاک بارگاہ دے اندر التجا ہے یا اللہ بھائی نو اپنی رحمت دی نیک صاحب بیٹ آتا فرما بیٹیا اللہ نے دیتیا یا اللہ تو پتر رکھ کی کرنے نہ دے پتر دی لوڑے تی نہ تی دی لوڑے اللہ جنہ نو لوڑ نے مالک آن دی یا چولی آتا فرما اولادانو ما پے آدیاں کھاندی ٹھنڈک بڑا اولادانو والدین دے حقوق پورے پورے کما حق کو ادا کرن دی توفیق اتا فرما اللہ اپنے حق وچو تے والدین دے حق وچو کسے قسم دی کمی تو محفوظ فرما اللہ تیرہ تے والدین دے پورا پورا حق ادا کرن توفیق اتا فرما یا اللہ جنہ دوستان اجدی بزم نو سجائیں یا اللہ ندی امین تا قابش قبول فرما جس طرح دین دی قرآن و حدیث دی تعلیم دا بچے اور بچے دا سلسلہ یہ تے ما شاء اللہ جاری ہے یا اللہ شدار نو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما جتنے دوست ایک پائی پائی تعامن کرن والے زرہ زرہ تعامن کرن والے یا وقت دیں دعوان کرن اے دن معبتان کرن اے دے بارے خیر دا جذبہ رکھن والے اچھے مشورے دیں اے دن ہر قسم دا تعامن کرن والے میرے مالک کل قیامت دے روز اس مسجد من رسین انہ دے حاکچے سے فارشی بنا دیں ربنا تقبل مننا انکانت السمیل علیم وطو علینا انکانت تواب الرحیم صلی اللہ علی وعلا آلہ وصابہ اجمعین برحمت یا ارحم الرحیم سبحان اللہ شکریہ